اسلام علیکم 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 کہ third party contract کہاں اقدم کیسے ہو گیا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آگے جا کے سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں میں سمجھتے ہیں ابھی جو شخصیت ہمیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جویں انہیں گے لیکن سب سے پہلے ایک عوامی رد عمل ایک ایسے شخص کا رد عمل جو کھیل سے والے آنا لگاؤ رکھتے سر محمد حسین محمد صاحب کو بھی بولایا جو ہماری آواز کو بعلانے افسرات تک پہنچا سکے یہ پی سی بی کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سرکاری سطح پہ بھی میں محمد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سیریز کو دکھانے کیلئے ضرور انتظامات ہونے چاہیے سری لنکا انگلینڈ نیوزیلینڈ یہ سیریز دکھائی جاری ہے اور یہ نہیں دکھائی جاری پاکستان میں ساڑھے بائیس سکڑ اور عوام جتنا کرکٹ سے پیار کرتے ہیں کرکٹ کے لورز ہیں کرکٹ سے بڑی والیانہ محبت کرتے ہیں اور یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ پی ایسل میں بڑے چھوٹے علاقوں سے بہت بڑے کھلیڈیوں نے جو وہ ڈیو کیا اور وہ پاکستان کی ٹیم تک پہنچے تو یہ پاکستانی کھلیڈیوں کا آپ نے دیکھا کہ کتنا پیار ہے کہ وہ کس طرح عوام سے پیار کرتے ہیں اور کس طرح کرکٹ سے محبت کرتے ہیں تو یقینی طور پہ میں محمد علی صاحب سے موقع کی مناسبت سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور اس آواز کو بلند کریں اور پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں ساڑھے بائیس کرون وہ اس سیریز کا انتظار کر رہے ہیں ایک ٹپ سیریز ہے پاکستان کیلئے مشکل سیریز ہے اور پاکستان کی تمام عوام اس کو دیکھنا چاہتی ہیں بیکن ٹھیک ہے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ کی قداور شخصیت اس سے پہلے کوئی بورڈ ان کے بغیر چلتا نہیں تھا اسلام آباد ریجنل کرکٹ اسوسییشن کے فارمر پریزڈنڈ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے سربراہ کی بھی ذمہ داریاں انجام دے چکے شکیل شیخ صاحب پی سی بی گورننگ بورڈ کے سابق رپن نے ہمیں جوائن کیا ہے سلام علیکم شکیل بھائی سلام علیکم مسئیم سلام علیکم اقبال بھائی شاہر ہے آپ کے شکیل شیخ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں کوئی حلچل ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے اگر یہ سیریز نہیں دکھائی جاتی ہے تو پھر شاید اس کا کوئی ریاکشن بھی سامنے آ سکتا ہے اس قوم کے پاس انٹرٹینمنٹ ہے کتنی نہیں میری جو اطلاعات ہے نا اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سائٹ پارٹی سے یعنی کہ یہ جو سریز ہے یہ کور سونی کرے گا جو کہ اس پر انڈیانز ہیں تو انہوں نے سونی نے سونی سے آگے لیا ہے ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے ایم ایس این یوکے ایم ایس این یوکے ہاں تو وہ جو ایم ایس این یوکے ہے اس سے ٹی ٹی وی نے معاہدہ کر لیا ہے اور یہ تینوں ونڈے اور تینوں جو ٹی ٹونٹی ہیں یہ دکھائے جائیں گے علاقہ انہوں نے اظہر ہے کہ ہم نے کے لیے ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ سا اور پھر آپ سرڈ پارٹی سے لے رہے ہیں تو اس میں پیسے زیادہ ہیں میرے خیال میں جو میں رفلی اگر کہوں اس کو تو یہ تقریبا کوئی ساتھ لاکھ ڈازر سے تھوڑا سے کم ہیں تو اتنے میں انہوں نے دیا ہے اور یہ شریف کے تینوں ونڈے بھی اور ٹی ٹونٹی بھی یہ دکھائیں گے ٹی 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 بھی نے کر لیا ہے معاہدہ کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ روڈ انہوں نے آپ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کیونکہ سونی کے پاس ہے وہ تو اس لیے وہ سونی سے ڈریکٹ نہیں لے سکتے تھے اس میں کئی کامپلیکیشنز بھی تھی کچھ اقبال بھائی نے بتائی ہیں کچھ پیسے چل رہی ہیں تو اب انہوں نے ایم ایس این یوکے سے انہوں نے یہ لنک لیں گے اور پھر پاکستان کے جو ناظرین ہیں یا ویورز ہیں سارے نائے دیکھ سکیں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ تھے اور اس میں جگہیں ویورشپ بھی بڑی ہوگی زائر ہے پی ٹی بھی ٹویشیل ہے تو اقبال بھائی کا کہنا بڑا جائز ہے کہ یہ دکھانی چاہیے ملائکیاں نہیں ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہونی چاہیے اور عمام کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ہے تو وہ دینی چاہیے چاہے اس کے لیے کچھ بھی تکو تو کرنی پڑے جو پہلا فیصلہ تھا اس میں تو یہی تھا کہ بھی نہیں لینا لیکن اب اس وقت بھی میں نے خچات اظہار کیا دے کہ یہ تھرڈ پارٹی سے لینے گے اقبال بھائی نے بھی کہا تھا تو دیکھیں ہماری کوشنیں اور ساری باتیں یہ رنگ لائی ہیں اور انشاءاللہ تالہ پی ٹی بھی جو ہے وہ ایم ایس ایم یوکے سے لے کے تو پاکستان کے ویورز کو یہ میائے بتائیں گے شکیل صاحب نالائکیاں کہاں پر تھیں جو یہ صورتحال ہوئی کہ ہمیں تھرڈ پارٹی سے لینا پڑھ رہا ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے ہاں دو سپورٹس چینلنے پاکستان پی ٹی وی ہے وہ ٹینس سپورٹس کے ساتھ ہوتا تھا جیو سپر ہے وہ سٹار کے ساتھ ہوتا تھا تو کبھی مسئلہ ہوا نہیں تھا جوائنٹ پارٹنرشپ ہوتی تھی اور میچز آتے تھے یہ خامی کتائی ہوئی کہاں نہیں وہ اس کی ہوئی کہ دیولمنٹ اس کی زیادہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن جو آنا وہ تقریباً مطلب آج بھی آپ دیکھیں کہ پریس کانسیس جو ہوئی ہے جو لاور میں بلاسٹ ہوا ہے اس کے پیچھے را اور انڈیا کا ہاتھ ہے تو انڈیا کے ساتھ پھر کبنٹ میں اچھے خاصی بیحث ہوئی تھی اور وہاں پہ تقریباً کافی زیادہ لوگوں نے اکبال بھائی کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا کبنٹ کی پرسیڈنگ اس میں لوگوں نے کہا پھر پرمیسٹر نے کہا تو میں انڈیا سے ڈائریکٹ ہم کسی صورت میں ڈیل نہیں کریں گے علاقے پی ایس ایل جو ہمارا یہاں ہوا ہے ابوزابی بغیرہ میں اس میں تیکنیشن اور انڈیاں تھے وہاں پہ مطلب یہ کیونکہ ڈائریکٹ ہے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی یا ڈائریکٹ آپ نے لینکک لینا تھا اس سے تو وہ پھر پاسیبل نہیں ہوا کیونکہ کیابنٹ کو برحال آپ کو پتا ہے کہ کیابنٹ کا بھی سیاں کیابنٹ کی ریکمینڈیشن تو آپ ادر اگر نہیں کر سکتے لیکن یہ اب اچھا ایک طریقہ کار نکلو اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ پھرٹ پارٹی سے لے سکتے ہیں علاقے یہ جو میچس ہیں یہ ٹین سپورٹ تو ایسے دکھائے گا ٹین سپورٹ تو دکھا رہا تھا لیکن ٹی ٹی وی جو تریشیل ہے اور اس کی ویورشیپ پورے پاکستان پر پھیلی ہوئی ہے اور ہمیشہ ہر بات پر یہ آوال اٹھاتے ہیں ان پبلک ایسیوز پر یہ بڑی اچھی بات ہے اور ان کا رول بھی بڑا اچھا ہے اپنے علاقے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت سے مسائل کو یہ آوال اٹھاتے ہیں اور یہی رول ہونے سے یہ کسی بھی پارلیمنٹ اینیم کا تو میں اپریشیل کرتا ہوں ایک بات صاحب کو کہ انہوں نے آوال اٹھائی پھر میری اطلاعات میں انہوں میں اپروش بھی کیا منسٹری کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ یہ دکھانا چاہیے کیوں نہیں دکھا رہے کیا معاملات ہیں اس میں یہ بہت بھری آواز ہے اقبال بھائی کی وہ سنی گئی ہے اور اب یہ شریعت جو ہے نا یہ دکھائی جا رہی ہے نہیں نہیں اقبال بھائی کی آواز میں بہت وضع ہے اقبال بھائی کیابینٹ کی جو ابھی بات کی شکیل شیخ صاحب نے اگر ہم انڈیا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے جو کچھ ہم نے ڈیسیشن لیا وہ بہتر ڈیسیشن تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن کابینہ نے کیا ڈیسیشن لیا تھا جیسے ابھی شکیل بھائی نے کہا کہ اقبال بھائی کو زیادہ بہتر نالج ہے جیسے میں اس کو تھوڑا سا اس پر پرس میں لوں گا کیونکہ جو انڈیا سے اس وقت آپ کا تعلقات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انڈیا کی طرف سے بھی یہ اور جو آپ کا تجارتی وصلہ تھا نا اس کے اوپر سب سے بڑا وہ تھا تو جس پہ وزیراعظم پاکستان نے بڑا بولڈ سٹیبلیا کہ ہم جب تک کہ کشمیر کا مسئلے کو جہاں سے شروع ہوا تھا جو پچھلے دو تھری سیونٹی ایج انہوں نے لگائی تھی اس کو جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا ہم کوئی بھی پریڈ نہیں ہوگی ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ آیا اور یہ بڑا اچھا وہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر کرکٹ بھی یہ ان کے ہاتھ میں تو اس پہ پر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو وہ نہیں کیا جائے گا اب ظاہری بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری آپ کو معلوم ہے کس طریقے کی وہ ہے اور جو کشمیر کے حالات ہیں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ جو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر دنیا کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیں ہم اس کے بغیر کوئی بھی معاہدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ایک ٹریڈ سے جی کہ اس پہ ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے مگر ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہے اس کے لیے ہم چاہے ہمیں مالی نقصان ہو جائے ہم اس کو برداشت کر سکتے یہ جو سٹینڈ یہ وزیراعظم صاحب نے کشمیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا اٹو ٹنگ کشمی اور کشمیر پریمیر لیگ بھی شروع ہونے جاری ہے تو ایسے میں کابینہ کا فیصلہ بلکل ٹھیک تھا کہ ہم انڈین کمپنی سے نہیں جڑیں گے ہم مہنگے رائٹس لے رہیں گے جو ہم نے لیے پہلے تو میں سب سے پہلے محمد علی صاحب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور قراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ساڑھے بائیس کڑھ اور عوام کے دل کی درجمانی کی اور ان کے دل چیت لیے کہ اب یہ سیریز دکھائی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے اس میٹرو چینل میں انہوں نے جتنے خط رکھیں وہ میں جانتا ہوں چھوڑے آپ میں پہلے بریکنگ نیوز دوں گا یہاں پر میٹرو چینل کو بھی بہت بڑا کریٹ جائے گا کہ اس نے یہ جو سب سے پہلے بریکنگ نیوز دیئے کہ یہ میچیز اب دکھائے جا رہے ہیں اور اللہ کرے پاکستان یہ سیریز بھی چیتے اچھے میچیز ہوں کلوز میچیز ہوں اور کشمیر کا جہاں تک آپ نے کیا تو محمد علی بھائی نے جیسے آپ نے پتا ہے کہ وہ ہمیشہ انہوں نے انسانیت کی سوچ رکھی ہے اور انسانیت کی سوچ کے لیے وہ آواز بلند کرتے ہیں چاہے کسی بھی سطح پر ہو مہنگائی کے اشیوزوں کرکٹ کے اشیوزوں اب آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت کرکٹ لورز بڑے مایوس تھے اگر یہ سیریز نہیں دکھائی جاتی کوئی انٹرینمنٹ نہیں تھا اور کرکٹ سے بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں اور یقینی طور پر پورے عوام کے اندر یہ خوشی کی لہر دور جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اقدام ہے نہیں اسی لیے ہمیں خاص طور پر آج آل اوٹ کا ٹاپک یہی بنایا تھا کہ ہم آل اوٹ جائیں گے اپنے لوگوں کے لیے ہم کرکٹ کے لیے بہت آل اوٹ جاتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن کافیت تک کلیر ہو گی یہ چیز کے اب ایک تھرڈ پارٹی سامنے آگئی ہے ویسے شکیل شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر سات لاکھ ڈالر ہم تین چھے میچوں کا دے رہے ہیں تو یہ تو پانچ سال کا کانٹریکٹ ہے ہم آگے کس طریقے سے منیج کریں گے باقی ساری سیریز کو کوئی وہ ایک سیپرڈ بات ہے وہ اکمال بھائی نے صحیح ٹیک اپ کیا ہے وہ ایک سیپرڈ ایشو یہ فیلال اس سیریز کے لیے انہوں نے ایم ایس این کے ساتھ کیا ہے کوئی میرے خیالہ چھے لاکھ ڈالر کے قریب ہے اور باقی کوئی ٹیکسیز ہیں اس میں ملاک ہے کوئی چھے ستر چھے اسی کے قریب ہے سارے بنتے ہیں مگر جو گورنمنٹ کی سائٹ سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مگر میچ دکھانے میں کامیاب ہوئے تو ہمیں پروفٹ ہوگا کافی کیونکہ دیکھیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ایڈ کی کانست ہے پھر کافی ایڈ بھی آئیں تو یہ کوئی اتنا گھنٹے کا سوڑا نہیں حالانکہ یہ جو اوریجنل اس کی پرائس تھی وہ میرا خیال ہے کہ چان لاکھ ہونی چاہیے تھی یعنی کہ اوریجنل چان لاکھ ہونی چاہیے تھی لیکن میرا خیال ہے انہوں نے چھے پہ لیا ہے اور اس میں ٹیکسز ملا آگے کوئی چھے ساٹھ چھے ستر اسی کے قریب بن جاتے ہیں چھے لاکھ ستر اسی ازا تو لیکن یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے جو ہمیں اسلام آباد سے خبریں مل رہی ہیں سورسز کے حوالے سے آپ کو پتری ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ یہ شاید اس کو ریکور کریں گے بلکہ اچھا خطہ پرافٹ بھی کمال لیں گے لیکن پرافٹ سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات آنا وہ یہی ہے کہ پاکستانی بھی دوسر کو ملنا چاہیے ملکہ حالانکہ جو جو کابنٹ کا اقبال بھائی نے بھی کہا آپ کے دوسری مرمانوں نے بھی کہا کہ کشمیر پہ تو ہم کسی قسم کی وہ نہیں کر سکتے کشمیریوں کے لیے اپنی جان بھی عذر ہے اور کشمیریوں سے جو زیادتی ہوئی ہے پانچ اگست پہ کے بعد جو لانے بنے ہیں وہاں پہ انڈیا میں اور مودی سرکار نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ پاکستان ڈائرکٹی ڈیل کرے جارت بھی ہے پھر یہ کشمیریوں کا مسئلہ جاتا ہے اس لیے سے اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے کشمیر کے لوگوں کو بیکن پانچ اگست سے ابھی تک سب لوگ وہاں پہ ترفیو اور برکل بند ہیں اور بنکل ان کے رائٹ ختم کر دی گئے ہیں یونین ٹیرکٹی ڈیکلیئر کر دی گئے تو میسیب انڈیا نے وہاں پہ زیادیاں کی ہیں تو پاکستان تو پھر ہم سب لوگ ہماری گورنمنٹ ہو عوام ہو لوگ ہو پارلیمنٹرین ہو پھر سالوں نے برکور آواز اٹھائی ہے سر کشمیر اٹو ٹھنگ ہے شکیل بھائی کشمیر اٹو ٹھنگ ہے کوئی شک نہیں اس میں کشمیر ہماری شہر آگیا ہے کشمیر تو ہم ہیں اور کشمیر ہم ایک ہی ہیں لیکن آپ اتنی کرکٹ کی نالج رکھتے ہیں اتنا بڑے ایڈمیسٹریٹر ہیں آپ پاکستان کرکٹ کے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میں بہت یہ بات سوچ رہا ہوں ابھی حالی میں جب آئی پیل کینسل ہو رہی تھی تو وکران گپتہ سے میری بات ہو رہی تھی وکران گپتہ نے یہ بات کہی کہ ابھی ہماری مارکیٹ بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ایک میچ جو اتنے کروڑوں کا ہوگا وہ کیسے کور کریں گے اس کوویڈ نائنٹین میں لیکن ابھی پاکستان میں پاکستان کرکٹ بورڈ پتہ چلتا ہے احسان مانی صاحب آئی سی سی سے لوگوں کو لاتے ہیں مارکٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ مارکٹنگ نہیں سمل رہی ہوتی پاکستان سپر لیگ کے اونرز روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں مارکٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے ہماری صورتحال ایسی ہو گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہا پھر کبھی کوئی ٹیپ بول کی بھی لیگ کھڑی ہو گئی ہے اب جو زبردست کام ہوا کہ کشمیر پریمیئر لیگ بھی جو ہے وہ اب شروع ہونے جا رہی ہے لیکن کیا ہماری مارکٹ اتنی بڑی ہے کہ ان تمام چیزوں کو کور کر سکے نہیں میں دیکھیں اتنی مارکٹ نہیں ہے پاکستان کی اتنی زیادہ مارکٹ نہیں ہے دو تین چیزیں آپ نے کہی ہے میں اس پر دو تین چیزوں پر تفسرہ کرتا ہوں سوال نہیں ہے آپ نے کچھ اپنا اظہار کیا ہے میں بھی کر دیتا ہوں دیکھیں ایٹی ایل کے لیے تو سپانسر وغیرہ یہ چیزیں کافی مل جاتی ہیں ہمارے لیے کافی پرابلمز ہوتی ہیں سپانسر کو گیتر کرنے میں اب یہ جو آپ نے کہا نا کی پی ایل کی پی ایل میں بڑے ایشو ہیں کل ڈرافٹ ہوا ہے آپ کے سامنے ہوا ہے اور ہمیں دیکھیں آپ نے پہلے بھی کہا اور آپ کی مہمانوں ہمیں ہر کشمیری کے لیے آواز اٹھانے چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے بلکل اس لیگ میں کل جو ڈرافٹنگ میں ہوا ہے یہ سارا مڈل ہوا ہے اس کا یہ مڈل ہوا ہے کہ شور میں جب انہوں نے پرنسپل بنایا تھے انہوں نے کہا تھا کہ چھے ٹیموں میں تیس کشمیری لڑکے ہوں گے کسی کا بیٹا آ گیا کسی کا کچھ آ گیا تو میرے خیال ہے کہ وہ جو آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے لوگوں نے ہم سے رابطے بھی کی ہیں ساتھ کے آٹھ نڑکیں صرف کشمیری رکھے گئے ہیں باقی ساتھیں باہر گئے ہیں یا ادھر سے ہیں یا ملک کے باہر سے ہیں یا کچھ ہیں تو کشمیریوں کے ساتھ وہاں پر بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ لوگوں کو بھی عوال اٹھانے چاہیے اکبال بھائی کو خاص طور پر عوال اٹھانے چاہیے کہ یہ کیا موڈل ہے کہ جن لوگوں کی لیگ ہے جن لوگوں کے لیے قرار ہے جن کے لیے ہم آواز بن رہے ہیں ہماری پوری سپورٹ ہے کشمیری لڑکوں کے لیے تو ان کی تضاد اتنی کیوں کم کی یہی ہے کہ ڈرافٹ میں آپ ذرا تحقیقات کریں تیس ہونے چاہیے اسے لڑکے اور امرچنڈ تو تقریباً وہ کہہ رہے جائے سارے کشمیری ہونے چاہیے مگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کس کا بیٹا آگیا ہے کس کا کون آگیا ہے کسی کو کیا بنا دیا ہے وہ کشمیری ہائی نہیں ہے ہم اور خامفہ سے وہ ڈرافٹ میں انہوں نے سارا مطلب ہے کہ وہ سرکحال کو ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ لوگ بہت پروٹسٹ کر رہے ہیں اپنا مظفر آباد سے کر رہے ہیں میرپور سے کوٹل سے باغ سے ان لوگوں کا بڑا حق تھا وہاں پہ مگر وہ حق کو مجھے نظر انہوں نے ٹھیک نہیں ہونے دیا اب جتنی طرح سوال تھا یہ کہ بھئی یو اے ای میں دیکھے نا انہوں نے جو ابو زہبی کی لیگ کر رہی ہے اپنا پی ایسل وہاں پہ کتنے انتظامات خراب ہوئے کس طرح پہلی تو بات یہ ہے کہ کراچی میں اچھا خاصا ترنمنٹ چل رہا تھا آپ کی ملائکیوں کی وجہ سے اس طرنمنٹ کو آپ نے مہتر کیا اور پھر آپ نے وہ جو رپورٹ بنائی ہے بائیس کر بابل کا جو وائلیشنز ہوئی تھی اس کو آپ نے آوٹ بھی نہیں کیا اور پھر آپ اس کو لے کے گئے وہاں پہ تو جو فرنچائزنگز کے لوگ ہیں ان کا تو دیکھیں مسئلہ مسائل بڑے زیادہ ہیں ان کو تو فیتا نہیں ہو رہا ابھی پی زی پی نے اپنا وہ جو دیا ہے اینویل بجٹ اگلے سال کا اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ خرچہ اتنا ہے اور صرف دو فگر دی گئی ہیں یہ تو دیکھیں اکبال بھائی جیسے لوگ ہیں ان کو سارا دیں کہ بھی آپ پورا خرچہ بتائیں کہ اس میں کیا کیا خرچہ ہے کس کس چیز ہے لیگل میں کیا ہے آپ کا دمستگ میں کیا انٹرنیشنل میں کیا ایڈمیسٹریشن کا کتنا ڈویلیمنٹ کا کتنا نونڈویلیمنٹ کا جیس ساری چیزیں چھپا کے انہوں نے دو دو فگر دے رہی ہیں اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے اور قوم کو بھی دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور آپ صحافی تو دیکھ رہے ہیں آپ جیسے صحافی تو بڑی نظر اچھے ہوئے ہیں اس بات پر کیا معاملات ہیں ان کے پہلے گربڑ کرتے ہیں پھر اس کو ابوزہ بھی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سلائٹیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں لڑکے رک رہے ہیں کئی لڑکوں کے ساتھ بڑی جاتی ہوئی ہے پھر جو ابھی آپ کا موضوع یہ ہے آپ سنٹرل کنٹریکٹ پہ جو کچھ ہوا ہے یعنی کہ کتنی جاتی ہوئی ہے آپ ازر علی سے لے کے سفراز امد دیکھ لیں کہاں پہ ان کو شکیل بھائی ذرا میں سنٹرل کنٹریکٹ پہ آ رہا ہوں اور میرا ابھی وہ سوال بھی رہ گیا تھا کہ ہماری مارکیر اتنی بڑی ہے اقبال بھائی یہی بات آپ سکھیں میں نے کرے اقبال بھائی مجھے بریک لینا پڑے گا ہم اسی کو یہی سے کنٹیلیو کریں گے یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کیا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کا اتنی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یا پھر ہم جس انداز سے پاکستان کرکٹ کو چلا رہے ہیں وہ کہاں کس سمت میں جا رہی ہے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں آل اوٹ میں ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم نے بلکل پلان کیا تھا کہ آل اوٹ جائیں گے کہ یہ بائیس کروڑ عوام میچ کیسے دیکھیں گے اور اقبال محمد علی خان صاحب شکیل شیخ صاحب سر محمد حسین محمد صاحب آج صرف اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ہم نے کوئی دوسرا ٹاپک نہیں چڑھا ہم کرکٹ پہ بات کرتے ہیں گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں آج اگر ہم بات کر رہے تھے تو عوام پہ بات کر رہے تھے ایک کلیر انس آگئی یہاں پر کہ انگلینڈ میں ایک کمپنی سے معاہدہ ہو گیا اور اب سیریز دکھائی جاری ہے اقبال بھی لیکن اب اس سے اٹکے میں بات کرتا ہوں پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے حوالے سے جو ابھی شکیل شیخ صاحب نے بات کری جو میس ہوا تھا دیورنگ پاکستان سوپر لیگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آج ہوگی کل ہوگی چارٹر فلائٹ جاتی ہے پچیس کلیرانی رہ جاتے ہیں آخر تک تین چار کلیرانی تھے جو نہیں جا سکے میس کا یہ عالم تھا خدا خدا کر کے ہمارا امپورٹنٹ برینڈ ہے وہ مکمل ہو گیا لیکن کیا ہماری مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ ان تمام چیزوں کو کور کر سکے ابھی ریسنٹ پاس میں آپ کو یاد ہوگا آسان مانی صاحب تو آئی سی سی سے بندہ لائے تھے مارکیٹنگ کے لیے یہی اصل وطلہ یہ شیخ صاحب نے اصل امتحان آپ کا مارکیٹنگ سے ہے اور یہاں پہ پتہ لگے گا کہ جو آپ نے اتنی بڑی بڑی سیلریہ دے کے مارکیٹنگ کے جو ڈائریکٹر اور ان کو اپائنٹ کیا ہے کہ آخر وہ کیا ریسنٹ پیش کرتے ہیں یہ شیخ صاحب نے بات گئی جو کشمیر پر امیلی ہو رہی ہے اب اس کے اندر جو بہت زیادتی ہے واقعی میں یہ اور آپ دیکھیں کہ اس کا اتنا ایڈبرٹائز کیا گیا کہ کشمیریوں کے لیے اور بلکل ہونا چاہیئے تھا یہ اور صحیح معنوں میں وہاں کے لوکل لوگوں کا جو ہے نا سب سے بڑا حق بنتا تھا کہ عوام دیکھنے ان کو آتی کہ ہمارے بچے کیسے کھیلنے مگر یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ ذاتی ہو رہی ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اور دوسری چیز یہ ہے شیخ صاحب نے ایک بات کہی کہ پی سی بی نے اپنا بجٹ گیا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم پوچھیں گے ان سے بجٹ کے بارے میں اور جو آپ نے آئی پیل کہا گیا جو چھے میں دوبائی لے کے گئے یہ میں نے سوال ڈالا ہوا ان کے جواب نہیں آرہا ابھی تک جواب آنے رہے میں نے جی جواب آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا جواب یوں نہیں آرہا کہ کچھ مسائل ہوں گے جواب دینی پا رہے کہ آپ دیکھیں نا فرنچائزز جو ہیں ان کو کتنا بڑا لوس ہو گیا کہ وہ یہاں سے جب اب دیکھیں سب کراچی میں ہو سکتی تھی جتنے کیسز وہاں تھے اتنے یہاں تھے یہی چیز میں کہہ رہے ہیں نا آپ یہ دیکھیں نا یہاں پہ ایک کیس ہوا تھا اس کے بعد دوسرا وہ آپ نے انڈ اپ کر گیا کیا وجوہات تھی بتائے تو صحیح کون ذمہ دار تھا کون نہیں تھا وہ ایک ڈاکٹر کیا نام ان کا سویل سلیم سویل سلیم صاحب ان کو ان سے پوچھو کہ بھئے آپ کو کیوں فارق کیا صرف ایک آدمی ذمہ داری تھی اس کی اس کے پوری ٹیم تھی آپ کی پوری پی سی بی کی جو منیجمنٹ تھی اب تو احسان مانی کہہ رہے ہیں نا ساری کرکٹ پاکستان میں اب تو احسان مانی کہہ رہے ہیں نا ساری کرکٹ پاکستان میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ کہنا اور کرنے والی بات یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں کرکٹ ہوگی اور آپ پہلے سے ہی انسی اوسی سے رابطہ کرتے رہے کہ ہم وہاں چلے جاتے ہیں امارات جا کے کرا لیتے ہیں یا مسائل ہو جائیں گے تو کہنے کا مقصد ہے آپ اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں ایکشن میں یا پھر اب جب حالات بہتر ہیں ہماری آرمی نے سارا صفائی کر دی سب کلیر کر دیا بہترین حالات کر دیئے پہلے سیکیورٹی کا رونا تھا اب کوویٹ کا رونا روئیں گے یہ کیسی کرکٹ ہے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی پاکستان میں کرکٹ ہونی چاہیے اور فیفٹی پرسن کراؤڈ کو بھی ان کو لاؤ کرنا چاہیے کیونکہ بہت بہتر ہیں اللہ کا شکر ہے کرونا بھی کافی کنٹرول میں کوویٹ کے معاملات اب کافی حد تک پوری دنیا بال ہو چکی ہے پاکستان میں کرکٹ بھی ہونی چاہیے اور جیسا اکبال محمد صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ مارکٹنگ کے رسورسز بہت ہیں لیکن اس کے لیے یوٹلائز کے لیے بندے ہونی چاہیے آپ دیکھیں بندے تو اتنے سارے رکھے ہیں لیکن ریزرٹ آپ دیکھ لیں شکیل بھائی ہے موسیقی بھائی نے بڑی امپورڈنٹ بات کہی شکیل بھائی کہ مارکٹنگ کے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے آپ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا ایک ڈیریکٹر لاکے بٹھائیں گے تو بھائی وہ شویف صاحب کیا کر رہے بابر صاحب کیا کرتے ہیں کہنے کا مقصد ہے ان کا رول کیا ہے پھر شویف شویف تو چلا گیا ہے لیکن مارکٹنگ ان کی بڑی بھیک ہے چور سے ہی میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ بورڈ آیا ہے بڑی بھیک ہے علاقے اپورچنٹیز بڑی ان کو ملی ہیں بڑی بھیک ہے دیکھیں دوسری بات آپ نے کہی کہ جو کراچی سے اتر گیا ہے نا میرے خیال سے آپ دیکھیں آپ ڈیٹا میکان کے دیکھیں این سی او سی کا پرسنٹ رہ گیا تھا دور میں بھی کم ہو گیا تھا کراچی میں بھی کم ہو گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اچھی کوڈیویشن کرتے اور پاکستان میں دکھاتے تو بہتر ہوتا کوڈ آور آل دیکھیں کم ہو رہا ہے آپ دیکھیں آپ کا ایک میرا خیالہ ٹی ٹونٹی جو ہے پل کپیسٹی کے ساتھ ہے شہر لارڈز میں پل کپیسٹی کے ساتھ دکھا رہے ہیں جنہی سارے لوگ آئیں گے کتنا کراچیز آیا وہاں پہ کوڑ کا کرونا کا آپ نے دیکھا ہے بلکہ مگر انہوں نے ہینڈل بھی کیا اور اپنی سریز بجارہ کہیں نہیں لے کے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ابو زہبی کی سیر ہو جائے فیدہ کیا ہے آپ تو آپ تو کراچی میں لاہور میں پنڈی کی طرح ان شہروں میں یہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں کیا ان سے کوئی سوال تو پوچھے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں کیا شکیل شیخ صاحب میں سے ایسا ہے کیا میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں آپ کرکٹ بورڈ میں کافی رہے بڑے ایکٹیف قسم کے شخصیت ہے آپ کی میری عمرات آپ نہیں کہہتے ہیں عمرات شاید آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی باقی تو کوئی بچا نہیں تھا جس سے عمرات میں ملاقات ہوئی نہیں وہاں فائدہ کیا ہوتا ہے مزا کیا ہے ٹی اے ڈی اے بہت زیادہ ہے تفریح ہے آپ دیکھیں ایک بات بھی یہ ہے کہ پاکستان میں ہونی چاہیے سیمپل بات ہے ہمارا مبادر اس میں آیا ہے کہ پاکستان میں ہونی چاہیے پرائیم بیسٹر نے بھی کہہ دیا اور ویسے بھی آپ حالات بڑے اچھے ہیں تو یہاں ہی پہ ہی ہونی چاہیے ہر چیز میں تو ان کی دیکھیں گڑ بڑا ہے ہر چیز جو آپ لے لیں یہ اتنی اچھی میننیمنٹ نہیں ہے چاہے وہ سپانسرشپ ہو چاہے وہ ایڈز کے مسئلے ہو چاہے وہ بزنس کے مسئلے ہو تو ان کا تو آوہ کا آوہ بگڑا ہوا ہے چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو چاہے وہ آپ ٹیمیں جو کمپینیشن بنا کے بھیجی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ بال میں انگلینڈ والے بہت اچھے ہیں ونڈے میں تو ان کا میجک ہونی پاکستان جیت رہے ہیں نا سیریز انگلینڈ میں نہیں دیکھیں بڑا بڑا مشکل ہے کیا نا کیونکہ انگلینڈ کی جو وائٹ بال کی کرکٹ ہے نا ٹی ٹونٹی کی اور یہ ونڈے کی یہ بڑی سٹانگ ان کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ نمبر ون پہ ہیں ونڈے میں اور ٹی ٹونٹی میں بھی آپ کو بہتا فائنلسٹ ہے ہمارا کمپینیشن دیکھیں وہ اوپر کے دو گھرٹسمن ہے باقی آپ نیچے دیکھیں آپ ذرا میڈل آرڈر میں آگے دیکھیں کہ یہ بڑا بڑا ویک آپ کا کمپینیشن ہے اور بڑے ڈاؤٹس ہیں اس میں کیا کھیلے گا انگلنڈ کے ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر اوپر سے وکٹے گرنی شروع جائے تو سملنا مشکل ہو جاتا یہ یو اے ای تو نہیں ہے یہ پاکستان تو نہیں ہے کہ اوپر سے وکٹے گری تو آپ نیچے سے سمل جائیں گے اور پھر کھیلنا شروع کر رہے ہیں انگلنڈ کی گریٹسپیریل گریٹا ہے وہاں پہ آپ کو صحیح کمپینیشن کے ساتھ جانا چاہیے جو کمپینیشن صحیح نہیں ہے شکیل بھئی یہ سارا کمپینیشن بھی ایکسپوز ہو جائے گا اور آپ جتنی تیاریاں کرتے آ رہے ہیں جو پسند نہ پسند کرتے آ رہے ہیں اللہ کرے پاکستان جیتے یہ قوم جیتتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے شکر ہے کہ یہ محصص دیکھتی ہے لیکن واقعی میں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کمپینیشن کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اقبال بھائی تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کی احمد کا وہ پتہ ہے کہ میرے اشتہارات رہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ کان میں مجھے بہت پریشان کریں گے اقبال بھائی تینکیو ویری مچ ابھی بہت کریں گے آگے انشاءاللہ نیکس ویگ بھی کریں گے حسین بھائی بہت شکریہ آپ کا شکیل شیخ صاحب آپ آل آؤٹ کا حصہ بنے اجازت لینے سے پہلے بس یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹرکٹ کو بہتر کر لیں بہت ضرورت دکھائی دیتی ہے یہی لوگ پریشان تھے آج صبح سے فون کر رہے تھے ہم میچ سیریز دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے آٹھ جون کو فواز چودری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم سیریز نہیں دکھا پائیں گے اب آٹھ جولائی کو پہلا ونڈے میچ کھیلنا ہے اب صرف پانچ دن رہ گئے تھے ہم نے کہا بھئی ذرا پوچھ تو لیں کہ کیا صورتیال ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیریز دکھا رہے ہیں ٹیم بھی بہتر کر لیں اس کا ہمیں فائدہ ہوگا کشمیر پریمیر لیگ کی جو بات کی کہ مقامی لوگوں کو ہونا چاہیے یہ لیگ کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے ان کے مقامی لوگوں کو چاہتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اقبال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک پیغام ہم نے دینا ہے یہ والا بہت امپورٹنٹ ہے سی براج پوز کوئی اجازت آئندہ ہفتے پھر ملاقات کر رہیں اللہ نکے باہت